پنچ زلے کے سرحدی گاؤں بینچ میں غزشتہ رات دو گھروں پر نامعلوم افراد کی پتھراؤں سے گاؤں میں خوف کا ماحول ہیں اور اس واقعے کے بعد لوگ کافی ڈرے ہوئے ہیں مقامی لوگوں کے مطابق نامعلوم افراد نے گھر میں بھی داخل ہونے کی کوشش کی ہے اور دروازہ نہ کھولے جانے کے بعد گھر پر دیر تک پتھراؤ کیا اطلاع ملتے ہی پولیس گاؤں پہنچی اور گریج ڈیفینس کمیٹی کے لوگوں کے ساتھ پورے علاقے میں مجتبہ افراد کی تلاش میں سرچ آپریشن شلایا اس واقعے کے بعد مقامی لوگ ڈرے ہوئے ہیں مقامی لوگوں نے علاقے میں چوکی قائم کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر انہیں سیکیورٹی فراہم نہیں کرائے گئی تو انہیں مجبوراً علاقے سے ہجرت کرنی پڑے گی تو پنچ زلے کے سرحدی گاؤں بینچ کا یہ واقعہ ہے جہاں پر غزشترات دو گھروں پر نامعلوم افراد کے پتھراؤں سے گاؤں میں خوف کا محول ہے بیس یا بائیس گھر ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو یہاں سے جو یہ باگ جائیں پر میں یہ کہوں گا کہ ان کے جو وہ وہ ابھی ان کے دانت جو ہیں وہ کچھے ہیں یہاں جو لوگ رہ رہے ہیں اب ایسی بات نہیں ہو سکتی ہے اگر وہ ایسا سوچ رہے ہیں تو وہ بھی کل سوچ رہے ہیں یہاں پر لوگ ڈٹے ہوئے ہیں ایس بکر ٹھیک ہے میں ایڈمی سیشن سے بھی بات کروں گا جاہاں ایس او جی کی کرنے چاہیے یہاں سے سات آر دس لوگ جو ہے ایس پیو برتی کیا جائیں تاں کے وہ رات کو اپنی جو ہے رکشہ جو ہے وہ کریں میکسیمم بہت ڈر ہے سر پہلے دوزار آٹھ میں بھی ہوا تھا ہم شفٹ ہو گئے تھے سر پونچ میں تو اس کے بعد اب محول ٹھیک ہو گیا اس کے بعد اس کے بعد ہم باپس آنے لگے اور سب ہی بہر رہے ہیں اس ٹم کے ہم نے شفٹ ہو جانا ہے پونچ میں سر گیتہ ہون شفٹ ہو جانا ہے رات کو ٹائم تھا گیارہ ساڑے گیا رنگا بس کچھ بندے آئی جنہوں نے یہاں پتھر باجی کی اس کے بعد ہمارے جو مطلب کی مین گیر تھا اس کو ایسے ہاتھ ہی بیج دی تھی یہ ہی چاہتے ہیں کہ ہمیں یہ میں سکوٹی ملنی چاہیے رات کو یہاں پہ ایسا مول بان رہا ہے ہمیں پہ خطرہ ہی ہیں ہمیں